ایک بندہ تھا میرے پاس آیا جنات نا اس پہ ناخون مارتے تھے اور ناخون کے نشان ایسی لکیریں ہوتی تھیں اندر گوشت برہم لگاتا بیچارہ کیا کرتا اس پہ لگاتے تھے اس نے دردر بہت کیا میں ایک سفر میں تھا مجھے ایسے دورتے ملا کر یہ نشان ہیں بندے میری پیچھے بھاگ رہے تھے اللہ مجھے معاف کرے یا مغرور ہوں یا مجبور ہوں یقین جانئے لوگ پیچھے بھاگتے ہیں تو میں اندر سے کبھی خوش نہیں ہوتا استغفار کرتا ہوں کہ مولا میرے وقت میں میری زندگی میں اتنی برکت دے دے تیری مخلوق کے زیادہ سے زیادہ کام آج سکتا باقی کمی کو تھا یا اللہ مجھے معاف کرے تو اس نے نا اپنے جسم سے کپڑا ہٹایا تو مجھے کہنے لگا جنات بس اس کا کوئی حل بتاتے جائے میں اپنی سواری میں بیٹھ چکا تھا ایسے ہٹایا نا تو میں نے شیشہ کھولا میں نے کہا سارا دن پڑ پاگل ہو کے ہر حالت میں بہوالا کتمیر بہوالا کتمیر بہوالا کتمیر پڑ جاؤ میں نے کہا کتوں پہ ایسا کتہ ڈالتا ہوں دیکھ تو سی ہوتا کیا ہے یہ بھی میرے موں سے نکل گیا کتوں پہ ایسا کتہ ڈالتا ہوں بلا کے اوپر بلا ڈالتا ہوں انشاءاللہ دیکھ تو سہی تو میں نے کہا پڑ سارا دن بہوالا کتمیر بہوالا کتمیر اچھا میں کہہ کے آگیا بہت درستے کے بعد تسبیح آنے میں وہاں نیچے دروازے پہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی میں وہی ہوں جس نے آپ کو فلان جگہ ملا تھا اور آپ میرے جسم پہ ناخوم ہوتے تھے میں نے بہت علاج کیے جب سے یہ پہنا شروع کیا میں نے کئی بار خواب میں دیکھا ایک بہت بڑی بلا ہے کتی کی طرح ہے وہ چھوٹی چھوٹی بلاوں کو کھائے چاہ رہی ہے اور ختم کی جا رہی ہے اور وہ چیخ شلا رہے ہیں اور کئی طفعہ میرے آگے آگے ہاتھ باندھا یہ نہ پڑھ ہم تجھے چھوڑ جائیں گے میں نے کہا تُو نے مجھے ستائے تو اب میں دیکھوں گا اپنی آنکھوں سے تمہارا انجام بہوالہ کی تمیر جادو جنات کو نظرِ بد کو چوہی کو ہاتھوں کو یہ لفظ ایسے کھا جاتا ہے